پھر ہمارا مضمک کی پالک کہتا ہے کہ ہنی کا بکنے کا پرابلم آتا ہے مارکیٹنگ کا ہے تو مارکیٹنگ کی سمسیہ کے لیے میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھارت سرکان نے ایف پیو فارمرس پرڈوجر اورگنائیسن کی بات کہی ہے نیشنل بی بورڈ کی طرف سے سو ایف پیوز بی کیپرز کے یعنی ہنی کے لیے بی کیپنگ اور ہنی کے لیے سو ایف پیوز الگ سے بنائے جا رہے ہیں جن کا ایلوٹمنٹ ان کو رکھا ہے ایجنسیز کو جیسے نیشنل ڈیڈی ڈالویمنٹ بورڈ کو ملیں کچھ ایف پیو کچھ نیفیڈ کو ملیں کچھ ٹرائی فیڈ کو ملیں اس طرح کی ایجنسیز کو ملے ہوئے ہیں تو ان ایف پیو کے جریعے بھی مادیم سے ان سے وہ جڑیں اور اپنی مارکیٹنگ کی پرڈکسنگ کی پروسیسنگ کی جتنی سمجھ چاہیں ایف پیو کے طرح وہ اپنا کام کریں گے تو وہ سمجھ چاہیں کم ہوں گی دوسرا سہد کو اگر کسان اس بار بہت اچھا ریٹ رہا ہے مارے مدمک کی پالک کو ڈیڑھ سو روپے کلو تک کا سہد بھیکنے کا ریٹ بھاگ ملا ہے ایک سو پچپن بھی بکا ہے ایک سو ساٹ بھی بکا ہے اس کے لیے ایک اور اچھا فائدہ اگر ان کو منافع اپنا لینا ہے تو خود اپنا ایف ایس ایس ای ایس ایک ریسٹریشن کرائیں اپنی ایک چھوٹا گروپ بنا لیں اپنی ایک سنسطہ بنا لیں اور اس کو پروسیس کریں پروسیس کر کے اپنی برانڈنگ کریں اور اس کو مارکیٹ میں خود بیچیں تو ایک تو ان کو پیسہ اچھا ملے گا دوسرا جو کنیومر ہے اس کو ایک اچھے کوالٹی کا ان کا سہد ملے گا تو کوالٹی کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے بہگیانک طریقے سے مدمک کی پالن کرنے کی ضرورت ہے یہ سب چیزیں کسان مل کے اگر اپنا یہ ایکٹویٹیز کریں گے کہ بھائی کھیتی میں فصل بھی ہوا رہے ہیں مدمک کی پالن بھی کر رہے ہیں اور بھی کئی ایکٹویٹیز ہیں آپ دیکھئے پسو پالن بھی کرتے ہیں کرتے ہی ہیں در سکتے ہیں زیادہ اور مرگی پالن ہیں فسری جیسے جو بیوستہ ہے انفرائیسٹیکچر ہے ان کے پاس اس طرح سے کریں لیکن کھیتی کے ساتھ مدمک کی پالن تو جرور کریں اور اس کو بہگیانک طریق سے اسے کریں تو کسان بھی فائدہ اٹھائیں گے پردیس کا دیس کا سب کا اس سے بکاس میں یوگدان ہوگا اور جو ایجنڈا بھارت سرکار کا ہے کہ کسان کی آئی دگنی کرنے کا تو مدمک کی پالن اس میں ایک بہت بہتا رول ادا کرتا ہے دیکھیں دنیا کے سامنے دو تین سمسیہ ہیں ایک تو ایمپلومنٹ کی سمسیہ آ رہی ہے بے روزگاری ہو رہی ہے دوسری انکم بڑھانے کی بات ہو رہی ہے تیسرا فود سیکیورٹی تو مدمک کی پالن تینوں کو مدد کار ہے تینوں سمسیہوں میں اپنا ایک یوگدان دیتا ہے اگر مدمک کی پالن کو بہگیان ایک طریقے سے بڑھاتے ہیں تو ایمپلومنٹ جنریٹ ہوتا ہے مدمک کی پالن کو صحیح بہگیان ایک طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کی انکم انانس ہوتی ہے تو ڈبلنگ فارمرز انکم بالا آجنڈا میں بھی یہ مدد کرتا ہے اور اگر مدمک کی پالن سائنسپک طریقے سے کرتے ہیں اور پولینیشن سپورٹ پروپر دے پاتے ہیں تو فود سیکیورٹی یعنی اس سے پیداوار بہت بڑھتی ہے جب پیداوار بڑھتی ہے تو فود سیکیورٹی میں جا فائے گا نیوٹیشنل سیکیورٹی کیونکہ اس سے گھڑھ بکتاوی پروپر جب اگر ہمارا مینیج پولینیشن ہوتا ہے بہت مددگار ہے